دوستو ترکیش ڈراما ارترول غازی میں ہر کریکٹر اپنا کردار بڑے احسن طریقے سے نباتا ہے کبھی ترگت اپنے کلہارے کے جلوے دکھاتے ہیں تو کبھی دوگان اپنی تلوار کے ساتھ ارترول غازی کے ساتھ لڑتے ہوئے نظر آئے لیکن ان سب کے درمیان بامسے بے کا کریکٹر سب سے مزے کا ہے کیونکہ یہ اپنی دونوں تلواروں کے جلوے بھی دکھاتے ہیں اور سب کو ہنسانے میں بھی کوئی قصر نہیں چھوڑتے مگر اس سے پہلے ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نمبر سیون دوستو ایک بار جب ارترول غازی حلب قبیلے کی زمین لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر نہانے کے لیے ایک جگہ بنی ہوئی تھی جب دوغان اور ترگت وہاں نہانے کے لیے گئے تو یہ بامسے کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں تو بامسے نے جب دیکھا کہ یہ تو نہانے کی جگہ ہے تو بامسے کہتے ہیں کہ بھائی میں نہیں نہاؤں گا تو دوغان اور ترگت زبردستی بامسے کو پانی کی طرف لے جاتے ہیں تو بامسے وہاں پر کہتے ہیں کہ بھائی میں مر جاؤں گا لیکن نہاؤں گا نہیں لیکن پھر بھی ترگت اور دوغان بامسے کو پانی میں ڈال دیتے ہیں یہ سین بڑا ہی مزاہیہ تھا نمبر سکس دوستو ایک مرتبہ بامسے بے کو تلیم حاصل کرنے اور عالم بننے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے اور بامسے تلیم حاصل کرنے کے لیے قائدہ ہاتھ میں اٹھا کر پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ترگت پوچھتے ہیں کہ بامسے بھائی خیر تو ہے آج قائدہ ہاتھ میں لے کر کہاں جا رہے ہو تو بامسے ترگت سے کہتے ہیں کہ بھائی علم حاصل کرنے جا رہا ہوں علم بھی انسان کا ایک ساتھی ہوتا ہے تم جاہل لوگ اس بات کو نہیں سمجھو گے آپ کو کیا پتا علم انسان کو انسان بناتا ہے تو ترگت وہاں پر ہنچنے لگے اور دوگان کو بتایا کہ بامسے کو یہ علم حاصل کرنے کا شوق کیسے پیدا ہوا ہے تو بامسے جب کلاس میں جاتے ہیں اور اپنا سبق غلط پڑھ کر سناتے ہیں تو وہاں پر بچے ہنچنے لگے تو بامسے کہتا ہے کہ یہ علم حاصل کرنا بہت مشکل کام ہے اس ڈراما میں یہ سین دیکھ کر ہر کوئی ایک بار ضرور ہنچا ہوگا بیٹھ چینے ڈبентиہ تواندہ 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 موسیقا نمبر 5 دوستو ایک مرتبہ جب ارترل غازی ہانلی بازار کو فتح کر لیتے ہیں تو بام سے بے بازار والے کچن میں گھس گئے اور وہاں پر فروٹ اور کھانا کھانا شروع کر دیا وہاں پر ان کو ایک سلیبیوں کا چھوٹے قد والا گنام مل جاتا ہے تو بام سے بے اس کو کانوں سے پکڑ کر اوپر اٹھا لیتے ہیں اور اسے کہا کہ چھوٹی مخلوق تم یہاں پر کیا کر رہے ہو تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ میں تو صرف ایک ادنا سا گلام ہوں بام سے مجھے چھوڑ دو لیکن بام سے اس کے ساتھ مزاق کرتے ہیں کہ اب تمہارا فیصلہ تو بھائی ہی کریں گے کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے جب بام سے اس گلام کو پکڑ کر باہر لے آتے ہیں تو سب دیکھ کر ہنسنے لگے کہ بام سے نے بہت بڑا مجرم پکڑ لیا ہے نمبر 4 دوستو ایک مرتبہ جب بام سے ٹیو سے مار کھا کر واپس آتے ہیں اور پریشان حال خیمے کے بار بیٹھے ہوئے تھے تو دوغان ایک چھڑی لے کر اس کے آگے دھاگا باندھ کر اس میں ایک گوشت کا ٹکڑا باندھ دیتے ہیں اور بام سے کے آگے وہ گوشت کا ٹکڑا کر کے بام سے کو کہتے ہیں کہ اس کو ٹیو سمجھ کر کھا جاؤ بام سے جب وہ گوشت کا ٹکڑا کھاتے ہیں تو دوغان اور ترگت وہاں پر یہ منظر دیکھ کر ہنسنے لگے تو بام سے بھی ساتھ میں ہنسنا شروع کر دیتے ہیں یہ منظر دیکھ کر ہر کوئی بے اختیاری میں ہنسنا شروع کر دے گا نمبر 3 دوستو ایک مرتبہ جب بام سے جنگ سے واپس آئے تو حفظہ خاتون نے بام سے کو بتایا کہ میں تو امید سے ہوں تو بام سے جو کہ کپڑے بدر رہے تھے وہ اتنے خوش ہو گئے کہ خیمے سے ایسے ہی باہر نکل آتے ہیں اور سپاہیوں کے خیمے میں چلے جاتے ہیں اور ان کو جا کے بھی یہ خوش خبری سنائی کہ میں باپ بننے والا ہوں تو سپاہی کہتے ہیں کہ بام سے تم آج اس لیے خوش ہو تو بام سے نے آگے سے ہاں میں جواب دیا ترگت جھٹ سے یہاں پر بولے کہ بام سے تو خوشی خوشی میں شلوار پہننا ہی بھول گئے ہیں تو سارے سپاہی یہاں پر زور زور سے ہنسنے لگے اور بام سے شرمندگی سے باہر چلے جاتے ہیں بام سے کے تمام مزاہیہ مناظر میں سے یہ منظر سب سے زیادہ مزاہیہ تھا نمبر ٹو دوستو ایک مرتبہ ہانلی بازار میں ترگت اور بام سے کا شیرہ پلانے کا مقابلہ ہو جاتا ہے تو ترگت اور بام سے شیرہ پینے لگے اس موقع پر بام سے ہار جاتے ہیں اور ترگت یہ مقابلہ چیر جاتے ہیں تو گنگوت کہتا ہے کہ اوہ پہاڑی ریچ ترگت کا مقابلہ کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے تو بام سے مزاک مزاک میں گنگوت کی ایک سائٹ کی موچ اپنے چاکو سے کار دیتے ہیں اور سارے سپاہی یہ منظر دیکھ کر ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں نمبر ایک دوستو ایک مرتبہ جب ارترل غازی سوگوت بازار کی طرف جاتے ہیں اور سرحد کی زمینوں کی سیر کر رہے تھے تو وہاں پر مسلمانوں کے حال جانے کے لیے ایک مسلمان بزرگ کے گھر ٹھیر جاتے ہیں اور رات کے وقت بات چیت کر رہے تھے تو اسی بزرگ کا ایک بچہ جس کا نام عبدالی ہوتا ہے اس نے پوچھا کہ بہادر آپ کا نام کیا ہے تو ارترل غازی نے اسے اپنا نام بتا دیا وہ بچہ ارترل غازی کے نام کا مطلب بتاتا ہے تو بام سے بے سبری سے اس بچے سے اپنے نام کا مطلب پوچھنا شروع ہو گئے تو وہ بچہ آئے سے کہتا ہے کہ ہر چیز کا مطلب بتایا جا سکتا آپ رات ہمارے ساتھ گزاریں گے تو کل میں آپ کو آپ کے نام کا مطلب بتاؤں گا اس موقع پہ بھی بام سے کے باقی ساتھی بام سے کی بے سبری دیکھ کر ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں تو دوستو یہ تھے ڈراما سیریل ارترل غازی میں دکھائے جانے والے بام سے بے کے ساتھ مزاہیہ ترین سین تو ان سم میں سے کون سا سین آپ کو سب سے زیادہ فنی لگا اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ ہمیں کسی قسم کی کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ابھی ہمارے فیس بک اور انسٹاگرام پیج کو فالو کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں موسیقی